بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پاکستان میں ہوں ایدر میدی اور یہ ہے وائس او فری پاکستان ازاد پاکستان کے آواز پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا اور میجر آدھر راجیک السلام علیکم ویلکم ٹو در پروگرام عزیز دانے من آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے اور ڈاکٹر زفر بنگیش اور سر حیدر مہدی کا سلام پہنچے ہم یہ سلسلہ ویسے ہم نے پانچ منٹ پہلے یہی بات کی ہے اور اب یہ پانچ منٹ بعد ہم دوبارہ دور آ رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ ہم لائیو نہیں جا رہے تھے جو ہمیں ٹک ٹاک سے پتا چلا تو ہم نے جو ہے اب دوبارہ سر حیدر نے جو ہے وہ سارا آ سٹریم لائن کر لی ہے تو ابھی ہم دوبارہ جو ہے اپنی یہ برادکاست شروع کر رہے ہیں اور ورٹو سر حیدر مہدی بہت شکریہ ویلکم سر ڈاکٹر زفر بنگیش صاحب والیکم سلام اور آپ آدل اور آپ کے ناظرین اور سامعین کو بھی سلام والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ اپنی دعا سے شروع کرتے ہیں ہمارے رب ہمارا سینہ کو شادہ کر دیں ہمارا کام آسان بنا دیں ہماری زمان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ ہماری بات سمجھا کہ ہماری پیٹرنز دیکھنے والے سننے والوں سب کا بہت شکریہ آدل جیسے کہ آپ میری غلطی تھی میرا خالہ آخری روزہ ہے جو ہے نا اس نے بڑی اپنی جو ریونج لیا ہے میرے سے تو معافی چاہتا ہوں پاکستان میں تو افتاری ہوگی ہے لوگ عید مبارک میں عید مبارک چاند رات پہ بھیج رہے ہیں آپ سب لوگ کو خیر مبارک کمنٹس میں جو رہے ہیں لیکن ہمارا ابھی بھی روزہ چل رہا ہے جی بہت مبارک ہو جی پاکستان میں چاند رات بہت مبارک ہو آہ بہت امپورٹنٹ آج کا ہمارا یہ آہ موضوع ہے اور آج کا جو سبجیکٹ ہے اس لیے کہ نو اپریل ہے آہ دو سال پہلے ایک پاکستان کا سب سے بڑا کالا دن تھا اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے آدل راجہ صاحب کے پاس بہت زبدیز بریکنگ نیوز ہیں آہ نواز شریف کے متعلق آسیم کے متعلق اور عدد کے کیس کی کاروائی بہت ہی شرمناک ہوئی ہے یہ ایک آگ ہے جو آسیم منیر کو جہنم کی آگ تو جلائے گی انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس کو اس کے جنرائیٹ اسی آگ میں جلیں گے اور آپ اور میں ہم دیکھیں گے اور یہ قانون اور آئین کے تحتوں کا انشاءاللہ عمران صاحب کی زندگی بڑی خطرے میں ہیں آہ بہت اس کی ہم میں اور عادت بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں اب باقی لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کی تھی ڈاکٹر شہباز گل نے بھی کل ایک اپنے ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا ہے بڑی افسوسناک ایک بات ہے کہ عمران صاحب کو اور شامہود قریشی صاحب کو جیل میں نواز عید ادا کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی ہو سکتا ہے دے دے لیکن ابھی تک نائم پنجوتہ نے کہا ہے کہ اجازت نہیں ملی شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈر دینا چاہتا ہوں نو اپریل کا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو ہمیں وہ ایک وہ جو بلو بائی بلو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہو رہا تھا بیک گراؤنڈر میں ایک میری ذاتی جو الیرٹ کھڑا ہوا تھا وہ نویمبر دسمبر دوہزار اکیس میں ہوا تھا جب دو اشخاص کو میں نے ٹی وی میں آکے دیکھا ایک محسن بیگ جو کے بعد میں آپ کو پتہ ہے نکلا ہے آسیم منیر کا بڑا دیرینہ یار لوگ کہتے ہیں یار غار نہیں کہنا چاہیے بالکل نہیں کہنا چاہیے دیرینہ یار نکلا اس کے ساتھ شراب پیتا ہے اور باقی چیزیں کرتے ہیں اس نے آکے بہت آل فال بکا عمران کے صاحب کے خلاف اور بشرا بیگم کے خلاف اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے سنٹرل انفرمیشن سیکیٹری احمد جواد جس کا خط آدل نے چند دن پہلے شاید ہمارے وی لوگ میں پڑا ہو اس نے پارٹی سے استیفہ دے کے اور بہت اس نے بکواس کرنی شروع کر دی سوشل میڈیا پہ عمران صاحب کے خلاف اور خاص طور پہ بشرا بیگم کی ذات کے خلاف وہ بھی حرام کا پلہ آیا اور یہ سب سلیم صافی کے پروگرام میں آئے اور اس نے بھی آل فال بہت بکواس کی بعد میں جا کے یہ احمد جواد سپیشل ایڈوائزر بن گیا شباز شریف کا اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ بن گیا اب یہ پارٹی میں واپس آنے کر ان دو نے جب انٹرویو دیئے میں نے کہا یار کوئی بہت میجر خطرے کی بات ہے پھر عمران صاحب نے جنوری سے لے کر مارچ تک تاپر توڑ حملے کیے پبلک میٹنگز کی ہر جگہ گئے اور اپنا بیانیاں کیا اور لوگوں کی بہت تعداد میں لوگ آنے شروع ہو گئے آپ کو یاد رہے کہ عمران صاحب کی آخری جو مہینے تھے پچھلے ساڑے تین سال کے ان کی جو ایک مقبولیت تھی اس میں کمی آگئی تھی مہنگائی کی وجہ سے جو کہ ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا میڈیا نے ان کے خلاف اور آج وہی سارا میڈیا بالکل چپ ہے مہنگائی کے متعلق پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح اورکسٹریٹ کر رہا تھا باجوا یہ ساری کاروائی عمران صاحب کے خلاف پھر جناب سات مارچ کو ڈانرل لوگ کا خط آتا ہے پاکستان اور آٹھ مارچ کو ووٹ آف نو کانٹویڈنس چل جاتی ہے خط ملا باجوا کو فورم منسٹری میں شاہ محمود کو نہیں ملا پرائم منسٹر کو نہیں ملا جب باجوا کو ملا اس نے ادھر سے آگ کر دی کہ آج ہی امریکہ نے اپروو کر دیا ہے پی جاؤ تو آٹھ مارچ کو ووٹ آف نو کانٹویڈنس دائر کر دی گئی پندرہ مارچ کو بیس بائیس جو ہیں یہ آپ کے جس کو کیا کہتے ہیں ڈسیڈنس جو ہیں وہ جناب پائے گئے ہیں سندھ ہاؤس کے اندر بہت زبردست ایک خبر تھی پتہ نہیں ہے آپ کو وہ یاد ہو کہ وہ چار پانچ جو اس قسم کے عجیب تھے تو شاید بیس اکیس لیکن نامی گرامی انہیں میں یہ نور عالم اور یہ راجہ ریاض اور یہ ایک اور آدمی اس کا کیا نام ہے ملک نواب شیر وسیر اور برست بخاری ان کی تصویریں تھیں یہ اس دن کا اخبار ہے پی ٹی آئی ڈسیڈنس سرفس سندھ تو یہ بھی ہم نے دیکھنے میں ملا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر دیکھا کہ عبران صاحب کی حکومت کو چھوڑنا شروع کر دیا لوگوں نے ستائیس مارچ کو زین شازین بکتی نے ریزائن کیا اٹھائیس مارچ کو باپ پارٹی کے چار جو رکن تھے کوئلیشن میں انہوں نے چھوڑ دیا تیس مارچ کو ایم کیو ایم جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ ایک گٹر سے نکل کے دوسرے گٹر میں جاتے ہیں تو وہ ہے ایک صرف صاف جگہ جہاں پر وہ جا کے بیٹھے تھے وہ عبران کی حکومت تھی اور ان کو بھی وہ چھوڑ کی دو اپریل کو اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے بیرون ملک اور سے بہت بڑے بڑے سفیر آتے ہیں ظلمائے خلیلزاد بھی آتا ہے ظلمائے خلیلزاد باجوے کو ملتا ہے باجوہ دو اپریل کو اعلان بغامت کرتا ہے امران صاحب کی حکومت کے خلاف اس لیے کہ اب بھی تک وہ پرائیم منسٹر ہیں امران صاحب یاد کرے اور کہتا ہے جی رشیہ کی جو انویجن ہے یکرین کی ہم اس کے خلاف ہیں اعلان یہاں آپ کا آرمی چیف کرتا ہے صرف یہی ایک اس کو پھندے کی سولی پہ انشاءاللہ چڑھائیں گی تین اپریل کو قاسم سوری جو ہے وائس آف نو کانفیڈنس کو ڈسمس کرتے ہیں چار اپریل کو سپریم کورٹ سوو موڈل لیتی ہے سپریم کورٹ نے جناب پھر اپنا اپنا ایک کام دکھایا جو میری نظر میں ایک شرمناک موقع تھا بیکوز شرمناک موقع میں اس شرمناک اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو جگہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اندر جو ہے نا بالکل کسی میں انٹرفیئر نہیں کرتے اور یہاں پر آکے آپ نے پارلیمنٹ کی انٹرفیئر کرنے کے بجائے آپ نے کسی قسم کی وہ جو لیٹر ہے جس کی بیسس پہ یہ بات ہو رہی ہے جو آپ کو پہنچایا گیا ہے آپ نے اس کی ایکیوریسی کو اسیس نہیں کیا کہ بھائیل یہ قاسم سوری جو ڈسمس کر رہا ہے حکومت یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی اگر ان کی یہ غلط بات تھی تو آپ پہلے اسیس تو کریں کہ یہ جس بیسس پہ کیا کیا اس کو آپ نے اسیس کیا نہیں اور آپ نے جو ہے نا تو یہ بہت بڑا ایک کالی جو ہے نا خیر بہت اور بہت بہت کالی چیزیں ہیں انتہابندیال پہ اور باقیوں پہ اجازہ لیسن صاحب کے پر مجھے بڑی حیرانی کی بات ہے مندو خیل غیرہ تو خیر بکا باتا مزہ لکھا نہیں یہ یہ ہو گیا ہم نے ہمارے صاحب نے ہو گیا اور ہم نے رسٹور کر دی جناب ان کا جی ان لیگل ہے نو مائی کو جو ووٹ آف نو کانفرنس نے وہ پھر سے ٹیبل کی جاتی ہے سپیکر اور اڈیپٹی سپیکر ریزائن کر دیتے ہیں یاد رہے کہ جب تین اپریل کو قاسم سوری نے اس کو ان لیگل ڈیکلیئر کیا تھا اسد کیسر اس وقت انکار کر گیا تھا یہ کرنے سے تو قاسم سوری کو پھر امران صاحب نے کہا یہ اسد کیسر اس وقت کا بکاوہ ہے یہ یاد رکھیں ایاد صادق بجے ہیں سپیکر ووٹ کراتے ہیں تقریباً آدھی رات کو جو دس سپیل ہو جاتی ہے ایک سو چھہتر لوگ آ کے ووٹ دے کے بران صاحب کو اور ان کی حکومت کو گرا دیتے ہیں محسن داور اور علی وزیر بھی ووٹ کرتے ہیں یاد رکھیں یہ علی وزیر جیل میں تھا اس کو جیل سے نکلوا کے آیا اپنا کیا کہتے ہیں باجوا ایک جو بات بار 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 جو ہم بھول جاتے ہیں کہ جب یہ رات کا واقعہ تھا نا اس رات کے واقعے میں ساری میں تھوڑا اس رات کے واقعے میں یہ دو واقعے ہمیں بھول لینی چاہیے اسلام آباد ہائی کوٹ ٹو ہیئر ایمرجنسی پٹیشن ٹو پریونٹ پرائم منسٹر فرم ڈین نوٹیفائنگ سی او ایس اسلام آباد ہائی کوٹ کھل گیا رات کے بارہ بجے اور سپریم کوٹ بھی کھولا اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی گئی اب یہ تاریخ ہے نو اپریل دیکھیں ایک پٹیشن فائل کی گئی کون ہے ایڈوکیٹ ادنان اقبال مجھے آتک نہیں پتہ کون ہے کہ جی یہ اس کے اندر حکومت وزیر اعظم عمران خان عریف علوی منسٹری آف لاؤ قانون کی وزارت اور دفاع کی وزارت کو کہا جائے کہا ہے کہ جی یہ دوک شاید عمران صاحب جو ہے شاید ڈین نوٹیفائی کریں باجوا کو آرمی چیف تمہیں تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا چیف جسٹس صاحب اتر آہ عمرتہ بندیال بھی پہنچ گئے ان کو اس رات بہت شوق چڑھا جالنے کا لیکن جب پاکستان کا قانون پامال کیا جا رہا تھا الیکشن نہیں کرائے جا رہے تھے تو اس وقت یہ کہا تھے انیوی یہ ہے جی تین لوگ جن کا میں ذکر کرتا ہوں اور پھر آپ کی طرف جاتا ہوں جنہوں نے بہت برا کردار ادا کیا ہے اس کے اندر اور اب اپنے آپ کو بڑے زبردست وہ جو ہے نا شہیدوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کھوکر اچکزئی اور منگل ان کے اب آج کے آسووں پہ آپ مجھ جائیں یہ اس وقت بھی غدار تھے یہ آج بھی غدار ہیں میں ان کو نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا سوال آپ سے یہ ہے اس کے منفی اثرات تو ہمیں سب ظاہر ہیں کوئی مصطفی اثرات بھی ہوئی اس کے جی دیکھیں صرف بات یہ ہے کہ ایف ایم ایس سے کہ مصطفی اثرات تو صرف یہی ہوئے ہیں کہ نظام پورے کا پورا ننگا ہو گیا ہے چھتر سال سے ایک ہی سلسلہ چل رہا تھا کہ جناب ٹوٹل نورا پورا کشنی والا معاول چل رہا تھا یا جرنیلوں نے براہ راست حکومت کی ہے یا وہ اپنے پپٹ گورنمنٹس کو آگے لگا کے جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتے تھے اور اگر کوئی جمہوری حکومت آ جاتی تھی تو اس کو چلنا نہیں دیتے تھے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے رکھنے ڈال کے ان کو روک دیتے تھے تو اب کم از کم ان کا کردار تو جو ہے وہ کھل کے واضح ہو گیا اور ان کو بھی کھل کے آنا پڑا ہے یہ اور دوسرا میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہے وہ جو اس میں آہ پوزیٹیو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو رجیم چینج آپریشن سے پہلے جو ہے میں میں نے بزاتے خود جا کے ان تک یہ بات جو ہے پہنچا دی تھی اور میرے علاوہ بھی لوگوں نے ان کو یہ بات پہنچائی کہ رجیم چینج آپریشن آپ کے خلاف جو ہے جس کو آپ ٹرائکہ جو آپ نے بٹھایا ہوتا ہے اپنے ساتھ شامل کر کے ایک پہلو پہ آپ نے باجوے کو بٹھایا ہوتا ہے دوسرے پہلو پہ فیض امید کو بٹھایا ہوتا ہے یہ آپ کی گرومنٹ گرانا چاہتے ہیں رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتے ہیں باجوے کے سوسر کے گھر میں شہباز شریف کو اگلے وزیراعظم بنانے کے اس کی کیابنٹ ویمبر بیٹ فائنلائز ان لوگوں نے کر لی ہے سب کچھ تیع ہو گیا تو خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ یاد یہ ہوئی نہیں سکتا یہ محبے وطن لوگ ہیں مجھے اگر اٹھائیں گے تو اس ملک کی اکانومی نہیں چلے گی پاکستان تباہ ہو جائے گا تو میں دل میں سوچتا تھا اس وقت کہ خان صاحب شاید یہ نہیں جانتے کہ جرنیلوں کو اپنی جرنیلی سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز نہیں ہے ان کو نہ پاکستان پیارا ہے نہ کوئی اور پاکستان کا انٹرس پیارا ہے ان کو صرف اپنی ذات کی وہ سوچ رہے ہیں اور امریکہ سے اکامات کو سٹریٹیجک کمپلشن پکارتے ہیں اور اس سورتحان میں تو واضح طور پر ان کے ذاتی مفادات ہیں کیونکہ سودا یہ مکار چکے ہیں جو ہے وہ شریفوں کے ساتھ بھی مکار چکے ہیں تو اب یہاں پہ یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ پاکستان کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن میرا خیال میں پوزیٹیو فیکٹر ابھی یہا ہے کہ خان صاحب کو سمجھ آگئی ہے کہ ان کو اس ایزمشن میں نہیں رہنا چاہیے کہ فوج کے جرنیل یا ان کے جو ٹونی افسر ہیں یا فوج کے جو بقایا ان کے ان کے اپنے جرنیلوں کے غیر آئینی حکمات ماننے والے افسر جو ہیں وہ محب وطن ہے یہ ان کو اب سمجھ آجانی چاہیے کہ یہ صرف اپنی سوچتے ہیں اپنی ذات کی مفادات کو ہمیشہ قومی مفادات پہ قربان کرتے چلے آئے ہیں اس لیے ان کو ہمیشہ جمہوری لوگوں سے ہی بات کرنی چاہیے اور جمہوری لوگوں کے ساتھ ہی میرے خیال میں اگر کوئی معاملات کرنے چاہیے اور کسی صورت بھی یہ ایک طرف آمی چیف کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے اس کا کام دیفرنس منسٹر سے آگے کا نہیں ہے اور ڈی جی آئی سائی کا کام منسٹر فنٹیرر سے آگے کا نہیں ہے کبھی کبھار بلا کے ان سے بریفنگ دینا اور چیز ہے یہ ٹرائکے چلانے کی جو ہے یہ عادت جو ہے اور ایجنسیوں سے جو ہے وہ اسیملی پارلمان چلانے کے جو کام ہے یہ بہرحال میرے خیال میں اچھا چیز یہ ہے کہ اب خان صاحب کو سمجھ آگیا ہے کہ اس کی گجائش نہیں ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے جیسے بہت شکریہ بانگی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ عادل نے فرمایا جس کا سب سے مصبت پہلو تو یہی ہے کہ یہ جو جرنیل ہیں وہ جس طریقے سے بینکاب ہوئے ہیں بلکہ نو اپریل سے پہلے پاکستانی عوام کے درمیان مجموعی طور پر یہ تاثر تھا کہ یہ فوج جو ہے بہت محب وطن ہے یہی پاکستان کے ڈیفنس کا جو ہے ذمہ دار ہے یہی جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی رکھوالی کرتا ہے اس کے لئے قربانیاں دیتا ہے وغیرہ لیکن نو اپریل کو جس قسم کے شرمناک واقعات رونما ہوئے اور اس میں جو ہے عدلیہ بھی بینکاب ہوئی خاص طور پر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے یہ لوگ بالکل ننگے ہو کر عوام کے سامنے آ گئے اور اس سے بڑھ کر جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ امریکہ کی غلام ہے وہ امریکہ سے ڈائریکشنز لیتی ہیں یہ بات بھی عوام کے ذہن میں کلیر ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک یہ کانسپس لوگوں کے ذہن میں کلیر نہیں ہوں گے کہ حقائق کیا ہیں تو وہ مصبت قدم نہیں اٹھا سکتے تو اس لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو تو نقصان بہت ہوا ہے یعنی عمران خان کی حکومت ہٹانے سے اور جس طرح ایکانومی کو تباہ کر دے ان لوگوں نے لیکن دو چیزیں جو واضح ہو گئی ہیں کہ بھی یہ فوج جو ہے یہ ملک سے آہ وفادار نہیں ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے جنرل جو ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسری بات یہ امریکہ کے غلام ہیں اور پاکستانی عوام تو شروع سے ہی امریکہ کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اب ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں تو یہ بہت پوزیٹیف پہلو پہلو ہیں جس پہ اب بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی سے ظاہر ہے کہ امران خان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں کلیر ہو گئی تھی میں ارز کروں کہ دیکھیں ہم نے آہ آہ 1984 میں ہمارے جو آہ ادارے کے سربراہ تھے ڈاکٹر کلیم صدیقی مرہوم انہوں نے آہ 1984 میں لنڈن میں ایک سیمینار کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا یہ زیاء الحق کا دور تھا the future of پاکستان اس میں کلیم صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب تک پاکستانی عوام جو ہیں اس فوج کو سیاسی مداخلت سے نہیں ہٹائیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور ہماری آہ ساری جو برائیوں کی جڑھ ہے وہ پاکستانی فوج ہے اچھا وہاں پر بہت سارے پاکستانی دانشور آئے ہوئے تھے آپ کے سیاست دان اور جناب آہ سکالرز اور ایکیڈیمکس اور جرنلیس وغیرہ یقین جانیہ مجاریٹی ان میں سے وہ جو غصہ معنی میں زیاء مارشل آگ کے خلاف تھے لیکن وہ واک آؤٹ کر گئے کہ جی آپ نے پاکستان فوج کی بیستی کر دیا ہے یعنی میں حیران رہ گیا میں نے جن ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو اتنے بڑے دانشور سمجھتے تھے کہ جی ہم تو مارشل آگ کے خلاف ہیں وغیرہ لیکن یہ کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ یہ نہیں پسند کرنا چاہ سننا پسند نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جی اس فوج کو آپ نے شکست دے کر سیاست سے نکالنا ہے تو الحمدللہ اب جو ہے اس نہج پر پہنچ آئے ہیں بدقسمتی سے اتنے نقصانات اٹھانے کے بعد کم از کم یہ بات جو لوگوں کے ذہن میں کلیر ہو گئی ہے تو یہ ایک پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے اب اس پر بیٹھ کرنے کی ضرورت ہے ہمارا جو استبلشمنٹ ہے ادارے کے حوالے سے تو یہ ہمارا نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا استبلشمنٹ بین الاقوامی استبلشمنٹ کا زیلی ادارہ ہے یہ ہمارے حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے ہمارے حکمت کے لیے بھی نہیں ہے ہماری سہولت کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ ان کا اثر فریضہ جو ہے مغربی اقوام کے مقاسد کی وقالت ہے اور مفادات کی حفاظت ہے البتہ افراد اس کے ہمارے ہیں دس از میرا خیال ہے شرانی صاحب سے بہتر اکتالی سیکنڈ میں کسی پاکستانی نے بشمول میں عمران بنگل صاحب آپ یا کوئی اور اتنی مصبت طریقے اتنے زبردست طریقے سے اس کرائے کے گوریلے جس کو ہم افاجے پاکستان کہتے ہیں اس کی نشاندہی کی میری نظر میں سب سے مصبت سب سے بہترین جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہونا میری فوج یہ فوج بھی ہماری ہے یہ فوج آپ کی نہیں ہے پاکستانیوں یہ آپ کی فوج نہیں ہے یہ کرائے کے گوریلے ہیں یہ زہریلے ناغ ہیں یہ وہ دیو ہے جو پاکستانیوں کا گلہ کاٹ کے اس کا خون پیتا ہے اس کی اس کا گوشت کھاتا ہے اس کے بغیر اس کی حوث پوری نہیں ہوتی یہ کیسی فوج ہے جس نے آپ کے ملک کی تباہی اور بربادی اپنے ہاتھوں کروائی یہ کیسی فوج ہے جس کا سپا سلار جس کا آرمی چیف اپنے ملک کو بیشتا ہے امریکہ کے ہاتھ اپنے ملک کو بیشتا ہے امریکہ کے ہاتھ اس کی سے ریلیٹڈ اگلی خبر بھی میرے خیال میں میں دیتا ہوں جی میں ایک بات بالکل ظاہر کرنا جاتا ہوں یہ میری فوج نہیں ہے جو بھی یہ کہتا ہے یہ میری فوج ہے یہ میری فوج نہیں ہے یہ دشمن کی فوج ہے کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں سر وہ ایک پر میں وہ انگریزی میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کی آیت نمبر چار انگریزی میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ نے بات یاد دلا دی انگریزی میں پڑھ رہا ہوں بانگی صاحب آپ نے اردو میں اس کا پھر بتا ہے and when you look at them you may be impressed by their physique and when they speak you may be inclined to lend an ear to what they say جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ شاید ان کی خوشکلی سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آواز میں ایسی وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن دراصل they are like hollow wooden beams not useful for any structure or so consumed with self doubt that they have become paranoid they are the real enemies of the committed muslim so be wary of them ان سے بچ کے رہیں and know that allah will take them on whenever and however they pervert the truth یہ بغیر صاحب تھوڑا سا اس پہ ذرا کرتے ہیں پھر آپ کی breaking news پہ جاتے ہیں جی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کو expose کیا ہے بار بار اور ایک تو جیسے میں نے ارس کیا تھا اور آپ نے جو آیت پڑھی سورہ المنافقون سے یعنی دیکھیں ایک پوری سورہ جو ہے منافقون کے نام سے ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح میں بتایا ہے وارن کیا ہے کہ یہ ایسے زہریل سامپ ہیں کہ ان کی جو ہے نا زبان میں مٹھاس ہے ان کا تو وہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ایسے آپ کے سامنے آتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کے بہت خیر خواہ ہیں آپ کے دوست ہیں لیکن اصل میں یہ آپ کے اتنے سخت دشمن ہیں یہ آپ کو اندر سے جو ہے نا وہ تباہ برباد کرتے ہیں تو ان منافقین کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے بار بار کی ہے دیکھیں اس میں سورہ توبہ میں تو بہت زیادہ سختی سے ان کو وہ ان کی گرفت کی گئی ہے اور سورہ البقرہ میں جو پہلی پارے میں ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ پہلے چار پانچ آیات جو ہیں وہ مومنین کے حوالے سے ہیں دوسرے پانچ آیات جو ہیں کافروں کے حوالے سے ہیں اور پھر دس آیات جو ہیں منافقین کے حوالے سے ہیں اندازہ لگائی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی تم یہ دیکھو ان کی جو خوبیاں ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو جانو پہچانو ورنہ یہ تمہیں اتنا نقصان پہنچائیں گے دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جب مسلمان جنگ احد کے لیے نکل رہے تھے تو اس میں تین سو لوگ جو تھے منافقین کا جو سردار تھا وہ جو ہے مسلمانوں سے الگ ہو گیا تھا اچھا وہ مسلمانوں سے تین سو لوگوں کو لے کر عبداللہ ابن عبیع اس کا نام تھا وہ تین سو لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا اچھا میں ایک بات ارس کر دوں یہ میں نے جب پڑھا یہ بتا ہے کہ اس میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے میں بہت کوشش کرتا رہا کہ یہ جو منافقین تین سو جو تھے عبداللہ ابن عبیس کے ساتھ الگ ہو گئے تھے جنگ عہد میں ان کے نام کیا ہے اب پوری سیرت کا لٹرچر چان ماریں مجھے چار ناموں کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں پتا کہیں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا میں حیران ہوں کیونکہ دیکھیں یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں خاص طور پر مدینہ میں ہر سال پورا ریکارڈ رکھتے تھے کہ مسلمان کون ہیں ہر سال ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی لیکن آپ باقیدہ ریکارڈ رکھتے تھے کہ مسلمان کون ہیں ان کا نام درچ کیا جاتے تھے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ تین سو منافقین ہیں ان کے نام درج نہ ہو یہ غائب کر دی گئے تھے دیکھیں ہماری تاریخ جو ہے نا شروع سے اسی طرح مسخ کی گئی ہے یہ جو منافقین ہیں اندر ہی گھسے ہوئے تھے اسی وجہ سے انہوں ان لوگوں نے جب تابوک کے ایکسپیڈیشن ہو رہا تھا اپنی خباست دکھائی پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد درار بنائی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گرا دیا کیونکہ وہ فتنے کی جڑ تھی اسی طرح یہ لوگ جو ہیں منافقین پھر بعد میں ابر کر آئے انہوں نے جو خلفاء راشدین کا دور تھا اس کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا امام علی کے ساتھ ان منافقوں نے کیا کیا امام حسین کے ساتھ ان منافقوں نے کیا کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان جو ہیں اس بات پر توجہ دیں منافقین ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں جو ہمیں تباہ کرتے ہیں ہمارے دیکھیں بیرونی دشمن چاہے امریکہ ہو اسرائیل ہو انڈیا ہو وہ تو ہمیں پتہ ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں اس سے تو ہمیں کوئی وہ شک و شباہ نہیں ہے لیکن جو اندرینی طور پر ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کو پہچاننا ان سے محتاط رہنا ان کو نیست و نابود کرنا یہ ہمارا جو ہے نا فرض ہے تو جناب یہ شندالہ کی بات سے کدھر بات لے گئے ہے ماشاءاللہ لیکن یہ بہت صحیح بات کی ہے عادل کہ ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ بڑے امپریس ہوتے ہیں ان کی بات سنیں تو آپ کے کان جو ہیں کہتے ہیں آہا کیا زبردست با جی عادر بریکنگ نیوز کیا ہے کرتود کافرانہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے سر لیکن بریکنگ نیوز کے اوپر آتے ہیں سر چھوڑیں تائم ویس کیے بغیر مجھے جو میرے پاس بریکنگ نیوز ہے کنفرم میرے اپنے ذرائع کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آسم منیر جو ہے وہ شدت کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ شدت کے ساتھ امریکہ سے ڈالر مانگ رہا ہے منت اللہ کر رہا ہے اپنی اغوان اغوان پولیسی کے لیے بھارت کے آگے امریکہ کی ڈکیشن کے اوپر سجدہ ریز ہو گئے ہیں بھارت گھس کے آپ کے اندر مار رہا ہے آپ کو آپ کے اندر لوگ مار رہا ہے اور آپ چھپ ہیں کیونکہ بھارت کو نیا باپ آپ نے مان لی ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر اور آپ کچھ نہیں کر سکتے بھارتی اساسوں کو آپ نے عوام کا میڈٹ چوری کر کے حکومت میں بھی لگا دیا ہے لیکن اب اتنی بڑی جو آپ نے فوج رکھی ہوئی ہو جم رکھا ہے وہ جرنیلوں کی بدماشیاں اساسے چار چار عرب روپے کے پیکج ریٹائرمنٹ کے صرف رکھے ہوئے ہیں جرنیلوں کے اور یہ جب باقی پوری فوج کو بھی سب کچھ مل رہا ہے اوپر سے نیچے سب نے مل کے جو کھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو بجٹ جو ہے وہ پاکستانی کی قوم کا پیٹ اس کا ضرور بتانا لیکن بریکنگ نیوز پہ پہلے زیادہ فوکس یہ وہی ہے سر بریکنگ نیوز کی بیک ہے نا سر یہ بریکنگ نیوزی کا بیکگرون میں آپ کو اغوانستان کو نیا اینمی بنانا ہے تو اب اغوان پولیسی جو ہے اس کے اندر آپ کائنیٹک آپریشن کرنا چاہتے ہیں یہ سر بسکری سپارٹ اف دو بریکنگ نیوز کے پاکستان کا جو ہیفتی بجٹ ہے دیفنس بجٹ ہے اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے آپ کی آسے مونیر نے نئی اغوان پولیسی بسکری بنائی ہے اور اغوان مولیسی کے اندر یہ کائنائٹک آپریشن اغوان طالبان کے خلاف جا کے کروائیاں کرنا چاہتا ہے اور امریکہ سے کہہ رہا ہے ہمیں ڈالر دو تاکہ ہم جا کے ان کے اوپر چڑھیں امریکہ آگے سے جو ہے اس کے اوپر راضی نظر نہیں آتا مائل نظر نہیں آتا ان کو جو کام ہے وہ برائے راست کابل سے بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ڈرون وہ بھی پاکستان کے بیسے سے اڑے ہیں تو وہ آسے مونیر کو شٹ اپ کال آگے سے جو ہے وہ دے رہا ہے انکلائنٹ نظر نہیں آ رہا آسے مونیر کی بات جو ہے وہ مان نہیں رہا لیکن it is not stopping آسے مونیر آسے مونیر پھر بھی چڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طور بھی جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے مجھے شدت کے ساتھ جو ہے وہ ڈالر مل جائے اور امریکہ کی حمایت مل جائے اب اس ساری situation کے اندر آسے مونیر جس کو the deceiver forge میں کہا جاتا ہے دھوکے باز کہا جاتا ہے وہ طالبان کو ماننے کے نام کے اوپر جو ڈالر مانگ رہا ہے لیکن امریکہ مدد کے لیے کسی طرح مائل نظر نہیں آتا لیکن آسے مونیر کے منت ترلے جاری ہے لیکن آسے مونیر کا جو معاشی خواب تھا اس آئی ایف سی کا جو خواب جس کے تحت ابھی تک ستر بلین ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان میں آ جانی چاہیے تھی لیکن ستر چھوڑ سات چھوڑ دو بلین ڈالر کی انویسمنٹ بھی نہیں ہے ہی پانچ بلین ڈالر جائے اس کی بات کر لیں گے جہاں کا منت ترلہ کر رہے ہیں وہ بھی سارا ورگیاں اس کے باقی منصوبے ناکام ہو گئے ہیں محدود آپشن بچنے کی وجہ سے آسے مونیر مزید جارہانہ عربوں کا سہارہ لینے کے لیے تیار نظر آتا ہے جو ممکنہ طور کے اوپر پاکستان میں اندرونی مزید اندرونی عدم استقام کا سبب بنیں گے اور اس کو بڑا ہوا دیں گے لیکن پاکستانی انٹیلیجنس زرائے کا یہ کہنا ہے جو پاکستانی انٹیلیجنس کیومیلٹی میں زرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زرداری شریف الائنس ہے اس معاملے کے اوپر یہ جو وٹا سٹا چل رہا یہ اس بارنے میں متفق ہے کہ آسے مونیر کے اثر سوکھ کو کنٹرول کیا جائے اور آسے مونیر کے اوپر غلبہ حاصل کیا جائے اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری بیکنگ نیوز ہے لیکن پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیں پھر اس پہ جاتے ہیں سبب یہ ٹھیک ہے بیسیکلی بیسیک بریکنگ نیوز آپ نے یہ کہیا ہے کہ امریکہ نے آسے مونیر کی جو افغان پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا یہ آپ کے اور اور اس کے جو اکنومک انیشیٹیوز ہیں سولو اکنومک انیشیٹیوز ہیں اس کو بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے جو سولو بیسیکلی آپ کی یہ ہے تو بھگی صاحب اگر امریکہ تیسرا ریب ایسپیک بھی ہے کہ زرداری اور شریف اس کے اوپر اکھٹے ہیں ایک ہے وہ آسے مونیر کو جو ہے اس کے اوپر حاوی ہونے کے لیے دیر موونگ انٹو پیٹرول آسے مونیر انٹین آسے مونیر اوکے سو تین چیزیں ہو گئی تو آپ بیسیکلی اس کا نتیجہ میں یہ نکالوں گا کہ آسے مونیر جو دائرہ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے امریکہ کی سپورٹ بھی کنڈیشنل ہوتی جا رہی ہے دو جگہ پر اس نے ہاتھ اٹھا دیا نواز شریف اور زرداری بھی مل گئی ہیں اور وہ بھی وہ آپ کے اگلی بریکنگ نیوز جو آپ بتائیں گے کہ وہ کیا ہے کس طریقے سے اس کے خلاف موف کر رہے ہیں وہ میں آپ کی نئی ذکر کرتا بھگی صاحب اس سے اگر یہ آدل صاحب کی بات میں وہ صحیح ہے جو کہ عموماً ان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں تو what does this mean کہ آسیم اس پہ کیسے رسپونڈ کرے گا اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اردگیل بیرونی ہاتھ بھی میرے سے ہٹا جا رہا ہے اور جن لوگوں کی سپورٹ کو لے کر میں نے یہ لنگڑی لولی ننگی اکومت کھڑی کی تھی یہ بھی میرے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جس طرح جعوید لطیف مرانہ سناولہ کے بیانوں سے پتا چل رہا ہے تو how will he react that is my question react کیسے کرے گا یہ دیکھیں اس طرح ہے کہ جو کچھ میں نے اس کے حوالے سے پڑا ہے اور اس کے حوالے سے میں جانتا ہوں وہ بہت ہی narrow minded شخص ہے بہت ہی وہ react کرتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر rational decisions نہیں کر پاتے جو لوگ غصے میں react کرتے ہیں یا غصے کی وجہ سے تو ان کے پھر rational جو ہیں وہ decisions نہیں ہوتی جن کا بہت زیادہ نقصان ان کو بھی ہوتا ہے اور ملک کو بھی ہوگا تو یہ میں expect کر رہا ہوں کہ وہ irrationally react کرے گا اور اس irrationally reaction سے ایسی حرکتیں وہ کر جائے گا جس سے کہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا I mean یہ تو بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کسی عالت میں بھی امریکہ کو کوئی نہیں پڑی کہ وہ پاکستان کی اس پال افغانستان سے جو وہ پنگا لے رہا ہے افغانستان میں جو بدماشی کرنا چاہتا ہے امریکہ اس میں ملوث ہونا چاہتا ہے بلکہ امریکہ کی تو policy اس کے برعکس ہے کیونکہ وہ تو actually اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے یہ جنوری کی بات ہے کہ امریکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ چائنہ نے formally diplomatic relations establish کر لیے تھے چائنہ کے ساتھ تو اس کے بعد امریکہ کا یہ statement آیا کہ ہم بھی افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم افغانستان کو request کریں گے انہوں نے نہیں کہا demand کریں گے انہوں نے کہا ہم request کریں گے کہ ہمیں consular facilities دی جائیں کابل میں تو یہ دیکھئے امریکہ نے تو اپنی position وہاں پر واضح کر دیا کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے امریکہ باہر جا کر کوئی اور بدماشی وغیرہ نہیں کر سکتا امریکہ کی جو policy جو یہ cry کے tattoo انہوں نے خریدے ہوئے تھے جو پاکستانی فوج کو استعمال کرتے تھے اب ان کو پاکستانی فوج کی ضرورت نہیں رہی ہے وہ نہیں ان کو کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ دیکھئے افغانستان کے ساتھ وہ تعلقات improve کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایران کے ساتھ تو ان کے تعلقات بہت خراب ہیں لیکن یہ کہ اس level پر وہ ایران پر directly تو حملہ نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے جو پاکستان فوج کی utility تھی امریکہ کے لیے وہ اب نہیں رہی اور اس یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آسیم منیر اور اس کے آس پاس کے جرنیل جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ جناب اب ان کی ضرورت نہیں رہی امریکہ کے لیے یہی چیز ہے جو کہ بہت dangerous ہے کہ اس لحاظ سے آسیم منیر جو react کرے گا irrationally اس سے ظاہر ہے کہ ان جرنیلوں کو بھی نقصان ہوگا لیکن اس سے بڑھ کر پاکستان کو نقصان ہوگا آدل آپ کا کیا خیال ہے کیسے react کرے گا اس پہ سر ریکشن تو آ چکا ہے آلڑی پہلے صرف twitter بہن تھا ابھی youtube کے اوپر بھی بہن آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا جو ہے وہ total social media کو ہندرڈ پرسنٹ بہن کرنا چاہتا ہے آہ دوسرا اب قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے اس نے پورے کی پوری اپنی بدماشی جو چلائی رہی ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کو extension دینا چاہتا ہے اس کے لیے constitution amendments کرانا چاہتا ہے اس کے اوپر بھی آکے چل کے ہم بات کریں گے جو ابھی breaking news related ہے تیسرا وہ چاہتا ہے کہ جناب آپ محسن نقوی کے ذریعے اپنے رشتے کے سالے کے ذریعے یا دماد کے چاچے کے ذریعے جو ہے وہ پورا پاکستان چلانا چاہتا ہے جو کہ ایک unnatural phenomena ہے لیکن یہ بنے کا پتر نہیں بان رہا ہے باز نہیں آ رہا ہے اگر تو اس کیوں بس چل جائے کسی بھی طرح تو عمران خاد کو قتل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے سر تو یہ ظاہری بات ہے کہ سر یہ اور اس کی بھی اس کو امریکہ سے اجازت نہیں ہے امریکہ نام بھی نہیں کرتا ہاں بھی نہیں کرتا وہ کہتا ہے ہم کیوں اپنے متھے یہ لے اگر یہ کام خود اپنی طرف سے کر جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ ہیجان آ جائے گا کہ وہ بھی بین القوامی سطح کے اوپر سوٹ نہیں کرتا کہ نیوکلئر پاور جو نیوکلئر سٹیٹ جو ہے وہ جو ہے وہ دی سٹیبلائز مزید ہو جائے لیکن ان کو کرتا بھی ہے سوٹ کے اس بہانے وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان کے نیوکلئر ویپنز جو ہے وہ پاکستان سے لے لیں صرف پاکستان کے اوپر جانے کا جتنے بھی رستے ہیں وہ سارے آپ پاکستان کی پستی سے ریلیٹڈ ہیں جو سمجھ آ رہا ہے کہ اب نیچے سے جا کے یہ راک بنے گی اور راک سے ہی سرخہ بڑے گا اور تو کوئی نظر یہاں پہ نہیں آ رہا لیکن اس راک کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسے منیر ہے چاچو ویسکی جس کو بولتے ہیں جو اپنے آپ کو حافظ صاحب کلواتا ہے اور شام کو شراب کے نشے میں گھوم ہوتا ہے ایک گل کرو نا یا ادھر مرو یا ادھر مرو مشرف ہی تم سے اچھا تھا کم از کم تمہاری طرح ڈرامے تو نہیں کرتا تھا نا اینیوے سر بات یہ ہے کہ یہ یہ معاملات جو ہے یہ مزید خرابی کی طرف تو already existing جا رہے ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں واضح طور کے اوپر اور مزید یہ جتنے زیادہ جائیں گے اتنا زیادہ لیکن لوگ کہتے ہیں آسے منیر ٹھیک ہے سائیڈ پہ چلا جائے گا آسے منیر آگے کون سے حلالی بیٹھے ہوئے ہیں سر مجھے آپ یہ بتائیں اچھا اس کے بات کرتے ہیں basically آپ نے کہا ہے reaction اس کا یہ ہوگا کہ زیادہ زیادہ یہ جو کرے گا وہ ہے کہ عمران صاحب کو آہ یہ مار سکتا ہے خدا رخواستہ سوشل میڈیا بین سر کازی صاحب نیسہ کے لئے constitutional amendments ٹھیک گورنمنٹ کے اوپر ابھی already محسن نکوی کو اگلا prime minister چھے مہینے بعد لگانا چاہتا ہے سر چھے مہینے شباز شریف کے پورے ہوتے ہی محسن نکوی کو prime minister لگانا چاہتا ہے یہ سر اور اس کے لئے party توڑا ہے سر لیکن میں یہ امران خان کا یہ چار چیزیں سر context یہ ہے نا کہ امریکہ سے بھی support چلی گئی اور اس کے جو سات لوگ سیاسی سیاد تھے اس سے بھی support چلی گئی اور پی ٹی آئی تو ہے ہی خلاف تو یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کرے گا اندر بھی پھچے چل رہے ہیں فوج کے سر اندر بھی چل رہے ہیں تو یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے you think بنگی صاحب کہ he will be successful جو عادل کہہ رہے ہیں یہ کر لے گا نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ successful ہوگا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں عوام میں جو شعور پیدا ہوا ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہونے دے گا ان چیزوں کو بطا ہے کہ ٹھیک ہے ایک temporary time تک تو وہ successful ہو سکتا ہے کہ جی وہ محسن نکوی کو prime minister نہیں ہے کہ جب تک عوام میں اس کی قبولیت نہیں ہوگی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور عوام میں ابھی بالکل قبولیت نہیں ہو سکتے ان لوگوں کیونکہ یہ ننگے ہو چکے ہیں کمل طور پر اچھا یہ صرف کامیاب ہو بھی جاتا لیکن ہم وقت سے پہلے ان کے best laid plan جو ہیں confirm plans out کر دیتے ہیں جب out ہو جاتے ہیں تو وہ عوام کو بھی پتا چل جاتے ہیں اور خواست کو بھی پتا چل جاتے ہیں ایک اور ایک اور آپ کا best laid plan آپ نے ان کا out کر دیا ہے تھی یہ سنیں آدھے لیے کیا ہے ذرا بتائیں نہ پڑے یہ صرف confirm breaking news ہے کہ نواز شریف نے قاضی فائز عیسیٰ اور آسے منیر کی مدت ملازمت میں توسیح کی مخالفت کر دی ان کی extension کی مخالفت کر دی ہے جس کی وجہ نواز شریف کی جو الزام لگایا یہ جاتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف سے جی وکٹری سپیچ بھی فتح کی تقریر بھی کروا دی اور وزیراعظم میں نہیں بنوایا تو بہت سا غرصے کے اندر ہیں تو بدلہ لینا جاتے ہیں نواز شریف کے لیکن اس فیصلے کے بعد اب جو نیا اگلا ان کا step ہے وہ فوج اور عدلیہ دونوں کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں جس سلسلے میں ان کی جانب سے اب میگا ایک بیانیاں متعارف کروایا جائے گا کہ extension مطلب سروس میں توسیح جو ہے وہ پاکستان کے لیے cancerous ہے cancer ہو جاتا ہے نقصان دے ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی محلق بیماری بن جاتی ہے جو extension ہوتی ہے اس لیے کسی کی extension نہیں ہونی چاہیے یہ بیانیاں بننا ابھی آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں شروع ہو جائے گا نظر آ جائے گا نواز شریف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پر کسی بھی قسم کی توسیح کو مسترد کرنے کے لیے شدید ترین دباؤ ڈال رہے ہیں اگر constitutional amendment کے بعد ہی آئین میں ترامین کے بعد بھی اگر ان کو پیشکش نواز قاضی فائز عیسیٰ کو کی جائے کہ آپ آپ extension لے لیں جو کہ قاضی فائز عیسیٰ چاہتا ہے دو سال کی extension پھر بھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں پریشن اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ تم انکار کرو گے نہیں تو تمہارا جو تم تو فوجیوں سے اس لیے بچ رہے ہو کہ تمہارے حساسیں نہ کھل جائیں ہم جنہوں نے دی ہیں حساسیں وہ منی ٹریل بھی پورا دے دیں گے حساسیں جیسے لی ہیں وہ بھی بیان آ جائے گے سارے کے سارے مزید سے اس میں جو breaking news ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف ان سطور کے اوپر ان لائنز پر extension مخالف بیانیے کو سپونسر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ممکنہ طور پر وہ لندن سے اپنے سیاسی کیریئر کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں اگرچہ پاکستان میں ان کے خاندان کی موجودہ سیاسی پوزیشنوں کو دیکھتے ہوئے عوام میں شکوک و شباد جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں لیکن ملین ڈالر پویسچن یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام نواز شریف کے چھوٹے بھائی کے وزیراعظم ہوتے ہوئے اور ان کی بیٹی کے وزیراعظم پنجاب ہوتے ہوئے ان کی نیک نیت ہونے کے اوپر یقین کر لیں گے یا ان کے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیوں پر یقین کر لیں گے اور یا ان کے extension مخالف بیانیوں کو اپنے وزیراعظم نہ بننے کی ذاتی شرمندگی کا سامنا کرنے کا بدلہ سمجھیں گے اور وکٹری سپیچ اور ان کی حمایت میں فوج کی طرف سے کھلی انتخابی دانلی بنکاب ہونے پر بدلہ لینے کی خواہش کا نتیجہ سمجھیں گے آدل ایک سوال اس پہ آپ نے آیا ہے بہت ہم نے سنا تھا کہ اس نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے مریم نے آسے منیر کی قسم وعدے لے نواز سے کہ میں پی ٹی آئی کو ختم کر دوں گا عمران کو ختم کر دوں گا بہت ہم نے بہت سنا ہے تو اس کے پاس تو یہ بہت بڑا ایک ہے یہ یہ جو بیانیاں اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اس کو جوڑے اس کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آ رہی سر دیکھیں یہاں مفادات کی گیم ہے جس وقت اس کو آرمی چیف لگایا تھا اور لندن پلان کیا تھا تو تب اینی شاہدین نے بتایا اور وہ اینی شاہدین آپ کے ساتھ بھی رابطے میں لندن سے آپ کنفرم کر دی جائے گا وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ نواز شریف نے کان میں شباز شریف کو کہا تھا کہ لادے بے شک لانا ہے لیکن اگے جا کے انہ ساریاں ایک کی ہو جانا ہے اعتبار نہ کری نہ تھے ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ وہ ایک ہو گئے جا کے انہوں نے جو ہے اندر کھاتے کوٹ کمانڈرز نے کہا کہ نواز شریف نہیں آنا چاہیے نواز شریف سے حاصل منیر نے وعدہ کر کے گیا ریٹائرمنٹ کے بعد چیف لگ کے گیا کہ جی میں آپ کو وزیراعظم لگاؤں گا اب وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا اس کو کور کمانڈر کی مان نہیں پڑی انہوں نے چھوٹا بھائی آگے لگوا دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھوٹ پالش چنگے کرتا ہے آرڈر سنتا ہے مینجر ہے مرا اس کو لگا دو مینجر کو مینجر لگا دیا انہوں نے انہوں نے وڈے پائین کو نہیں لگایا تو نواز شریف مطلب وہ جب لندن نیر ہی ٹوٹ گئی ہے اور لیکن لندن نیر کے نتیجے میں سر آپ دیکھیں کہ چھوٹا بھائی یہ تو بہرحال وزیراعظم ہے ویڈیو ہے ویڈیو ہے ویڈیو ہے حسن اور حسین کے مقدمات ماف ہونے ابھی ہو رہے ہیں سنسٹا چل رہا ہے چھوٹی بیٹی جو بیٹی جو ہے وہ وزیراعظہ پنجاب لگی بھی ہے ویڈیو ریلیس کرے گا تو اگلے بھی کھل کے آئیں گے حسن جی یہاں پہ بڑے طریقے کے ساتھ یہ تو سیاست کرنی پڑتی ہے سیاست کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں پھر بھی سر سیاسی لوگ جو ہیں وہ فوجی جرنیلوں سے پھر بھی بیٹی رہی ہے تو اب ثابت ہو چکا ہے سب اچھا گوڈ باغی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جی ایچ کیو کے جرنیلوں کے پریشر پر آسم منیر نے نہیں لگایا یا اس کا پہلے سے ارادہ تھا میں اپنے کارڈ دکھا دیتا ہوں یہ اتنا حرامی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن سے اس کا ارادہ تھا کہ نواز شریف کو نہیں لگائے گا اس سے اس کو پتا تھا کہ نواز شریف کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا دوسرا جسے آدل کہتی ہے بھوٹ پالشیے کو میں کر لیتا ہوں آپ کی کیا راہی ہے پھر آگے چلتے ہیں جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ 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 بات درست ہے کہ آسم منیر کو بھی اور فوج کو جنرلی جو ہے نواز شریف پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ نواز شریف نے مشرف کے ساتھ کیا حرکت کرنی کی کوشش کی تھی اس لحاظ سے پہلے بھی نواز شریف نے مطلب جرنیلوں کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تھی حالانکہ وہ انہی کی گود میں پلا ہوا تھا لیکن وہ ایک ایک بات جو نواز شریف میں ہے وہ وہ جو ہے نا کینا جو ہے نا اپنے دل میں رکھتا ہے اس کا وہ بدلہ ضرور لیتا ہے بہت ہی جو ہے نا لوگوں سے جو میں نے سنا ہے کہ بھئی اس کی جو personality ہے وہ یہ ہے کہ ظاہران تو وہ کچھ کہے گا نہیں لیکن اگر کسی نے اس کو favor کیا ہے تو اسے بھی وہ بدلہ لے گا کسی نے اس کے ساتھ برائی کیا تو اس سے بھی وہ بدلہ لے گا کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تو یہ جو اس کی جو وہ جو شیطانی جو خصلت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو بھی معلوم تھی جرنیلہ کو بھی معلوم ہے وہ بھی analysis وغیرہ تو کرتے ہیں track تو کرتے ہیں کہ بھی اس کا personality profile کیا ہے تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی یہ boot policy کو رکھو وہ ہماری بات مانے گا یہ بندہ جو ہے یہ اعتبار کے قابل نہیں سر میں تھوڑا سا آگے change کرتا ہوں اس discussion کو ذرا یہ عدد کیس پہ سریعت ہے یہ آدمی راجہ رزوان عباسی ہے عادل صاحب جانتے ہیں اس کو آپ کبھی ملاقات ہے اس آدمی سے نہیں سر یہ میں جانتا تو ہوں یہ مامو جان ہے عرصد کے آپ کے مہر بخاری کے مامو سسر ہے اور ہمارے دوست کیا نام ہے کاشیفہ باسی کاشیفہ باسی کے مامو ہے صرف اچھا اس آدمی نے بہت ہی ایک گھٹیا حرکت کی عدد کا کیس ہو رہا تھا اور عدد کے کیس میں یہ پہلی کل جو پرسوں پیشی اس میں بھی نہیں آیا تو آگے کرنی پڑی وارننگ دیا کہ آئے ساتھ والے کمرے میں بیٹھا آتا یہ حرام زیادہ جو کل پیشی ہوئی جب ہو چکی آج سوری جو پیشی اس میں بھی نہیں آیا اور جج کو مجبوراں تو نہیں لیکن یہ اس طرح کے کمینے بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں معافی چاہتا ہوں روزہ ہے اللہ معاف کرے اس نے پھر کیس کو آگے کر دیا حالانکہ سلوان اکرم راجہ نے اور بشا بی بی کے لائر نے بڑا کہا کے سر چلے اگر آپ پوری سزا نہیں معتل کرتے آپ سات دن کے لیے معتل کر دیں کہ بشا بی گم اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ عید منانے اس کے بعد آپ کر لیں لیکن نہیں اور یہ اس آدمی کی وجہ سے ہے یہ مہر بخاری کا سسرالی معمو ہے کون کس کا معمو ہے کون کس کا بانجا بتی جائے لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ اسی قسم کی گھٹیا کا کام کرنے کی وجہ سے مشہور ہے یہ صرف یہ اسی طرح کے دو نمبر کام اور گھٹیا کام کرتے ہیں اور یہ اسی لیے مشہور ہیں صرف اس کی شکل دیکھیں چلے لوگ پچھان لیجی یہ ضرور جاتا ہے کریڈٹ کے ان کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے ویسے تو ویسے بھی صرف یہ ڈیڈ ڈیڈ دو دو کروڑ روپے آفی مقدمہ لیتے رہے ہیں کورپرٹس وغیرہ سے لیکن ان کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے گورمٹ کے لانے کے لیے اے آروائے کے ذریعے جن کو پلیٹ فارم ضرور پروائیڈ اور مختلف چینلز میں ان کو پلیٹ فارم دیا گیا یہ آئے ہیں اور یہ بولے ہیں اور یہ لائم لائٹ کے اندر آئے ہیں صرف باقی صاحب یہ عدد کا کیس جو کہ کلیرلی غلط کیس تھا کلیرلی اور میں تو کہتا ہوں کہ آسیم اسی کیس میں یہاں جلے گا اس دنیا میں جلے گا انشاءاللہ اور اس کے جرنیل بھی جلے گے انشاءاللہ ان کی اولادیں بھی جلیں گی ان کی بیوی بچیاں بھی جلیں گی انشاءاللہ اس لیے کہ جب قانون آپ توڑتے ہیں تو پھر جب قانون نہیں ہوتا تو پھر لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں تو اس قانون کے جب وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے دعا کریں یہ لوگ کہ یہ آئین اور قانون کے تحت پکڑے جائیں کہ ان کا ٹرائل ہو ہو سکتا ہے اس ٹرائل میں ان کو سزائے موت نہ ہو لیکن اگر عوام کی عدالت میں یہ چلے گئے تو یہ جلیں گے ان کے گھر بھی جلیں گے ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی جس طرح ایک آدمی کا جبڑا ملا تھا پھر ان لوگوں کے جبڑے بھی نہیں ملیں گے یہ میں مجھے بڑا خچہ ہے بڑا خوف ہے باقی صاحب یہ عدد کے کیس کے ساتھ کیا کیا لوگ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدد کا جو کیس ہے جو انہوں نے بنایا ہے یہ اتنی گھناؤنی حرکت ہے یہ اسلام کے احکامات کے اتنے سخت خلاف ہے کہ جتنے جتنی بھی اس بات کی مضمت کی جائے وہ کم ہے کیونکہ دیکھئے یہ ایک شریف عورت کی عزت کا سوال ہے اور انہوں نے جس طریقے سے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے یہ اسلام اس کی قطعن اجازت نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ تم یہ بدزنی سے کام مت لو کسی پر غلط سلط الزامات مت لگاو اللہ تعالی نے کہا ہے قرآن میں اور یہ لوگ تو ایسی ایسے الزامات لگا رہے ہیں جن کا یعنی کوئی ان کو حق نہیں پہنچتا اس کے علاوہ شریعت میں یہ بالکل واضح ہے کہ عدد کے معاملے میں صرف اور صرف اس خاتون کی شہادت اور اس خاتون کی بات کو مانا جائے گا اور کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا انہوں نے اس کی بھی خلاف برزی کی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی ہسٹری میں پندرہ سو سال میں کبھی بھی عدد کا کوئی ایسا کیس اسلامی ہسٹری میں نہیں آیا ہے یعنی اندازہ لگائیے یہ جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں کیا یہ اسلام کے ان فقہہ اور ان جو بڑے بڑے سکالرز گزرے ہیں ان سے زیادہ ان کی عقل ہے وہ اسلام کو زیادہ جانتے ہیں یعنی یہ لوگ تو جو ہے نا میں تو حیران ہوں ظاہر ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یا تو یہ خدا میں نعوذ باللہ بالکل بلیو ہی نہیں کرتے کہ خدا اگر بلیو کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا they think they'll get away with it یہ وہ یہودیو والی حرکت ہے کہ جی ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں ہم وہاں جائیں گے تو جنت میں ہی پہنچ جائیں گے یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں غلط صلی اللہ جو الزامات لگا رہے ہیں لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ تعالی نہ صرف آخرت میں سزا دے گا بلکہ اس دنیا میں بھی ان کو سزا دے گا انہوں نے جو بھونڈی حرکت کیا ہے جو یہ گھٹیا حرکت کیا ہے جو ایک شریف زادی کے اوپر جو حملہ کیا ہے اور جو اسلام کے بنیادی احکامات پر انہوں نے حملہ کیا ہے اس کی ان کو ضرور سزا ملے گی اسی دنیا میں اور میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم دن جلدی دیکھیں کہ اللہ کے عذاب میں یہ لوگ پکڑے جائیں اور ان کو سخت سزا ملے انشاءاللہ آمین آدل آپ کا کیا یہ what is this background آدل آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی تظلیل کرنے کی کوشش کی ہے عمران صاحب اور ان کی ایڈیا کو اور یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ انہوں نے الیکشن سے چند دن پہلے اس کیس کو بھارا اور سزا دلوائی جی عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے عمران خان کو توڑنے کے لیے کوئی اور طریقہ تو ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا تو یہ بشرا بی بی کو کبھی زہر دیکھے یا کوئی اس طرح کا جو بھی ان کے ان کے خلاف جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے زہری بات ہے کیا جا رہا ہے اور کس میں کونسی بات ہے راکٹ سائنس تو کوئی بھی نہیں ہے دو سو کیسز عمران خان کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں تو فیملی جو ہے جو نہیں کابو جہاں پہ آتی وہی بندہ زہر عطاب آتا ہے کچھ لوگ جو ہے ان کی کچھ رہے کچھ اور ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو زہر عطاب ہوتا ہے زہری بات ہے کسی وجہ سے ہی زہر عطاب ہوتا ہے عمران خان نے جو کام کیا چھتر سال میں کسی نے نہیں کیا عمران خان نے پھر پورے نظام کو ننگا کر دی ہے جانے سے پہلے جیل جانے سے پہلے انہوں نے جس طرح کی عوام کو جگہ ہے جو شعور جگہ ہے اور کچھ ہو نہ ہو لیکن عوام کو ابھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے تمہارا ملی نغمے بنا کے آئی ایس پی آر آفیشل کب سے چپ بیٹھا ہوا ہے کتنے سب مطلب دو سال سے بولنے کی حمد نہیں ہے ان کے اندر جو کچھ بول جائیں درمیان میں جو ہے پرڑی اکاؤنٹس ان کے چل رہے ہیں وہ زیادہ ان سے زیادہ چرکتے ہیں اور ان کو جو ہے درمیان میں سوڈو اکاؤنٹس اور جو آؤٹ سورس ویڑک شڑک ٹائپ جو ہے دو نمبر لوگوں کو آگے ہائر کرنا پڑتا ہے کنجروں سے اپنے کام کروانے پڑتے ہیں خود ان کی کوئی اوقات ہی نہیں رہ گی نہ کبھی آئے گی اگلی دو تین نسلوں میں نہیں آنے والی سر آدھل گئے اس کا غم و غصہ ہے جس کی وجہ سے ایک تو کام کریں دوسرا سر انہوں نے عورتوں ماں بہنوں بیٹیوں کی حضرت چھوڑی کی طرح سر آپ مجھے بتا دیں انہیں کس کی ماں بہن بیٹی جو ہے انہوں نے جرنیلوں نے چھوڑی ہے یہ جو مدودہ دور میں جو ایم آئی میں آئی ایس آئے اور آئی ایس آئی میں جو ان جرنیلوں کے بغل بچے اور ٹونی افسر بیٹھے میں ان میں سے انہوں نے لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی سر چھوڑی ہے کوئی سر جو عمران خان کی جو ہے وہ چھوڑتے یہاں پہ اس کی گھر کی عورتوں کو چھوڑتے یہ تو سارے کا سارا جو ہے انفورچنیٹ ہے ہمارے ہاں کم اکم جو ہے یہ ہمارا پرائیڈ تھا کہ جھگڑے جو ہے وہ مردوں کے درمیان ہوتا تھا لڑائی مردوں کے دران ہوتی تھی یہ جو ہے کنجر خاندانوں کا کام تھا کنجروں کا کام تھا جو انہوں نے کی ہے کنجر بھی سر ان کی بچھوڑا بہت کوئی رسپیکٹ ضرور ہوتی ہوگی یہ جو کام یہ کر رہے ہیں آپ کو عورتوں ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر جو پاٹ ڈالنے والا یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو انسانوں کام یہ ہے ہیوانہ کام ہے سر کافر بھی اس طرح کا کام نہیں کرتے جو یہ کام کر رہے ہیں سر یہ کام تو سر گھٹیا سے گھٹیا نسل جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا کرنے والا کام ہے تو یہ انڈ جسٹیفائز دمین کہ کے جو کام کرنے والے ہیں یہ تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں سر یہ کام تو میرے خیال کے اندر جو ہے یہ تو کام جو ہے وہ اسرائیلی کرتے ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ یہ وہ کام کر رہے ہیں سر جی عادل یہ یہ وہ ایک آرٹیکل تھا میجر سعید اختر ولک نے لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے کسی نے بتایا کہ دلال اور شورے میں کیا فرق ہوتا ہے دلال وہ ہوتا ہے جو کہ معافی چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے آہوز اپیم ٹھیک ہے نا جو کہ یہ کام کرتا ہے شورہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی بیوی اور اپنی ہی بہنوں کے ساتھ وہ کام کرواتا ہے یہ آسیم منیر اور اس کے جرنیل ہیں کہتا ہے وہ یہ شورے ہیں یہ دلال بھی نہیں ہے تو اس کو میں بات یہاں چھوڑ کے یہ میں ذرا تھوٹی سی پریس کانفرنس کا اقتصاب سنا رہا چاہتا ہوں جو میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے اور لوگوں کی بیٹیوں کے جو ہے کیمرے لگا کے ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کی کیا موریلیٹی ہے سر کیا موریلیٹی آپ کے خیال میں اور عمران خان کا قصور یہی ہے اور اس پورے جو ہم سب کا یہی قصور ہے کہ ہم نے اس نظام کو سنگا کر کے ان کی اصلیت اصل چہرہ عوام کو دکھا دی ہے برکل سے یہ ذرا سنیے گا زل شاہ کو مارا گیا جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب اس عوال ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی جی ایش کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی یا اٹھا کے لے گئے اور کور کمانڈر آوس کی سی لیٹر لکھے گئے ہیں اس میں اسی طرف آ رہا ہوں وہ تمام لیٹر جہاں سے لکھے گئے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے اگر وہ ساری سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈرومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا اور آخری بات اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس جنسی جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں ہمارے گروہ میں کیمرے لگا رہی ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے ہم اس کی شدید مذہبت کریں بہت شکریہ جی دیکھیں دو تین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نو مئی کے حوالے سے رائش صاحب نے بات کی اور شویف شہین صاحب نے بات کی سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا وہاں پر وقلا کی وردیوں میں جی یہ سارا آ گیا جی یہ بہت لمبی ہے تو اس کو ایک چھوٹا سے اقتصاب ہے آدل یہ جو غیب ہو گئی ہے اور اب یہ نو مئی کا یہ دکھائی اس لیے کہ نو مئی کا جو عرصے حرامزادے آسے منیر کا بنایا جا رہا ہے یہ اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیئے گی نو مئی کا پہلی انیورسٹری آ رہی ہے تو یہ ہمیں ابھی سے بات اٹھا رہی ہے اور ہم نے اس کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہ نو مئی کا ڈراما کیسے کیا گیا ہے اور یہ سارا جو یہ سی سی ٹی وی کا جو یہ غیب کر جاتے ہیں یہ کیا ماجہ ہے آدل دو چیزیں ایک تو نو مئی کو میں ایکسپوز جو ہے واضح طور کے اوپر جو ہے کر چکا ہوں میرے خلاف نو مئی کے اوپر جو ہے دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے نو مئی نے یوکے کی پولیس سے چلوایا گیا انصداد دہشت گردی کی پولیس سے چلایا گیا اور میں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہوا لیکن میں کیوں وہ مقدمہ چلایا کیونکہ میں نے ایکسپوز کر دیا نو مئی کا پورے کا پورا پلان میلٹری انٹیلیجنس سروے سیکشن کا یہ پروگرام تھا اور جو ان کو سپورٹ دی گئی وہ گلو بٹ پروائیڈ کیے گئے تھے نون لیگ کے یہ ان کا پورا ان کا پروگرام تھا پورے کا پورا اور یہ سٹیج شو تھا جو آسے منیر جو خود باہر چلا گیا اور اس نے پیچھے چلوایا نمبر ایک نمبر دو میں صرف اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو پنجاب میں سلمان اکرم راجہ جیسے دبنگ قسم کے لیڈر چاہیے لیڈ کرنے کے لیے اور یہ بہت زبردست اور خوشائند میرے خیال کے اندر جو ہے وہ فیستہ دکھائی دیتا ہے کہ لیڈ جو ہے وہ فرنٹ جو ہے مسلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس آئی ہے یہ ایک بہت ہی روشنی اور امید کی کرن ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا صرف بہت شکریہ باقی صاحب آپ کی طرف آخری پہ آنا چاہتا ہوں عید کے متعلق بات کرنے سے کے متعلق تھوڑا سا ذکر کریں یہ میں ایک صرف یہ پنجوتے کی یہ ذرا سن لیں پھر اجازت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی خدشات ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے تو اس طرح سے ہم کا آبازت کے اندر مہینہ پورا گزرا ہے تو انہیں جو ہے عید پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں دی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں پڑھیں گے یا نہیں جا سکیں گے کہ وہاں سیکیورٹی کنسان ہے یہ غلط بات ہے ہم اس کیو پر آج مزید پریس کانفرنس کے اندر یہ آواز اٹھائیں گے یعنی عمران خان عام قیدیوں کے ساتھ عید نہیں منایں گے نماز نہیں پڑھنے دیں گے کیسے پڑھیں گے نماز عید عمران خان کو یہی بڑا کنسان ہے جی کہ ان کو نماز جو ہے پڑھنے کی جلد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیکیورٹی کچھات ہیں جی بانگر صاحب یہ نماز نہ پڑھنا دینا عید کی نماز عمران خان کو اور عید کے متعلق آپ کی آخری جو کومنٹس ہیں پھر کروز کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ محض جو ہے نا مزید عذیت پہنچانے کے لیے ورنہ یہ جو جواز انہوں نے پیش کیا ہے کہ جی سیکیورٹی کے خدشات ہیں وغیرہ بھئی کس قسم کے سیکیورٹی کے خدشات ہیں سیکیورٹی تو تمہارے ہاتھ میں ہے وہاں قیدی وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑی عمران خان کے جان کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ تو بلکہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جب وہ انتخابات ہوتے تھے تو جو قیدی جن قیدیوں نے ووڈ ڈالے تھے مجورٹی ووڈ تو پی ٹی آئی کو پڑے تھے پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو پڑے تھے تو خدشہ عمران خان کی زندگی کو ان سے تو نہیں یا ان ڈاکولوٹیروں سے ہے یہی عمران خان کی جان کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یہ بیسیکلی جیسے کہ ان کا یہ جو عدد کا کیس آئے جو باقی کیسز انہوں نے بنائے ہیں اور آج اب جو یہ وہ ان کو عید کے نماز نہیں پڑھنے دے رہے یہ سب بیسیکلی ان کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت یہ گھٹیا قسم کی حرکتیں ہیں کیونکہ دیکھئے عید کے نماز جو ہے رمضان کے بعد اسلام میں دوسری ہجری میں جو ہے نافذ ہوئی تھی کیونکہ روزے جو ہیں دوسری ہجری میں فرض کیے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے پہلے رمضان کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے عید کے نماز کا احتمام کیا اور یہ سنت جو ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے ہمیں کہ جو بھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں وہ ہم قبول کریں جس سے ہمیں روکیں اسے ہم اجتناب کریں وما آتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم انہو فنتہو کہ جو چیز تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں چاہے کسی فعل کو وہ رائج کریں اس کو تم قبول کرو اس پر عمل کرو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اسے تم اجتناب کرو اس کو مت کرو تو یہ قرآن کے احکامات کی بھی خلاف ہے کہ یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ محض عمران خان کو ذہنی کوفت اور ذہنی عذیت دینے کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے کیونکہ یہ لوگ ظلم کی انتہا سے بڑھ چکے ہیں بہت شکریہ بانگی صاحب آدل صاحب آخری کوئی کومنٹ ہے میں ریپ اپ کرتے ہیں اصل کچھ میرے پاس ہیں تو صحیح بات چیت لیکن ریپ اپ آپ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جو آپ کا ہماری جو کل کا وی لاغ ہوگا اس کے لیے جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں اس کے اہم ترین معاملہ ہے سر اور اس کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی بھی جڑی جڑی بھی ہے اور جو حالات اس وقت فوج کے اندر بن رہے ہیں جس طرح کی بغاوت جو ہے بغاوت کیا ہوگی بچارے کچھ لوگوں کو آئی ایس پی آر بننے کی آفر بھی دی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اپنی ریکارڈنگ میں بہت شکریہ بانگی صاحب آپ کو عید مبارک ہو کل انشاءاللہ آپ ہی کے سینٹر میں آکے نماز بھی پڑھوں گا خدبہ آپ کا سنوں گا آدل انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کے اہلویال کو عید مبارک آپ کو اگر کل ہماری عید کے ہم اگر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عید طرح ہم آف لیں گے تو ہماری کل ملاقات عید کے دن نہیں ہوگی عید سے اگلے دن ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو آپ کے اہلویال کو پیارہ کو عید مبارک پاکستان کو عید مبارک کو ہماری طرف سے بنگے صاحب میری طرف سعید صاحب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک آپ کو چاند رات بھی مبارک ہو اللہ سبحانہ وتعالی جو بیچارے مصیبتوں میں ہیں قید میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکلیں احسان کرے کہ وہ باہر رہیں اور ایک پھلتے پھولتے پاکستان میں ہے خاص طور پر عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور بہت ہماری خواتین بچے بوڑے جو ہیں جو قید میں ہیں ان کی مشکلیں احسان کریں اور بیچارے جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ اس عید میں نہیں منا سکیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات آپ تمام بہن بھائیوں بزرگوں اور بچوں کو جو ہے وہ عید مبارک بہت بہت عید مبارک ہو اور آپ سب کے لیے یہ جو ہے میری طرف سے عیدی قبول کریں مغنی صاحب آپ کے سمام ناظرین اور سامین اور آپ دونوں بھائیوں کو بھی عید مبارک قبول ہو اللہ تعالیٰ شکریہ فرمائے آپ کے بناتے ہیں اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان امان اللہ